تو یہاں پر حکومت پنجاب کی طرف سے ایک ویب سائٹ نیو لانچ کر دی گئی ہے جیسے کہ آپ لوگ کو لسنس بنانے سے پہلے ایک لرنر پرمٹ بنانا پڑتا تھا تو وہ آپ لوگ وہاں جا کے لائن میں لگ کے جو ہے یہ بنواتے تھے اب یہ کہا ہے کہ آپ گھر بیٹھے آن لائن بھی اس کو بنا سکتے ہو خود تو وہ سارا کچھ کیسے کرنا ہے آپ لوگ نے نیو اکاؤنٹ کیسے بنانا ہے اپلائی کیسے کرنا ہے چلان پے کیسے کرنا ہے اور لرنر پرمٹ کہاں شو ہوگا کیسے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے وہ سارا کچھ آج کی اس ویڈیو میں ہمیں آپ کو بتانے والا ہوں اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے سلمان دیب آپ لوگ دیکھ رہے ہو دیب ٹیکنولوجی لائب یوٹیوب چینل تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ہمارا ٹوپیک یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ یہ اس ویب سائٹ کا لنک آپ کو دسکرپشن میں مل جائے گا یہاں آپ لوگ کیا کرو گے دی ایل آئی ایم ایس لیک کے سرچ کرو گے تو آپ کو پہلی پہلی یہ ویب سائٹ مل جائے گی ورنہ اس کا لنک دسکرپشن میں ہے وہاں پہ سنگل کلک کر کے اس کو اپن کر سکتے ہو تو یہاں پر جو میں آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں یہ سارا کا سارا آپ موبائل پہ بھی کر سکتے ہو جیسے آپ موبائل پہ اپن کرو گے آپ کو سیم ساری یہ انفرمیشن آپ کو موبائل پر بھی دیکھنے کو مل جائے گی تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اکاؤنٹ ریجسٹر کرنا ہے جو کہ اس لنک سے آپ جب اوپن کرو گے تو یہ آپ کے پاس اس طرح کا سیم ڈیش بورڈ آجے گا آپ لوگوں نے یہاں پہ اپنی ڈیٹیل ڈال لی ہے یہاں پہ نام ڈالنا ہے سی این آئی سی ای میل ڈال لی ہے جو آپ لوگ یوز کر رہے ہو یا آپ کے فون میں جو لوگن ہوگی آپ کا اپنا فون نمبر اس کے بعد جینڈر پاسورڈ لکھنا ہے ادھر بھی وہی پاسورڈ اور یہاں پہ کیپچے میں آپ نے یہی والی چیز ادھر فل کر دینی ہے اور اس کے بعد آپ نے ریجسٹر کرنا ہے تو جلدی سے میں اپنی یہاں پہ جو ہے ڈیٹیل انٹر کر دیتا ہوں تو یہاں پہ یہ ساری ڈیٹیل فل کرنے کے بعد میں کیا کرتا ہوں اور ریجسٹر پہ کلک کر دیتا ہوں ریجسٹر پہ کلک کرتا ہوں ہمارے پاس ہمارا اکاؤنٹ لوگن ہو گیا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو میرا نام آ رہا ہے اور یہاں پہ اکاؤنٹ لگن ہو گیا اب آپ لوگوں نے جو ہے لرنر کے لیے اپلائی کرنا ہے تو یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں آپ لوگ اوپر دیکھ رہے ہوگے نیو لرنر یہاں پہ کر کے بٹن ییلو کلر کا دیا ہے میں یہاں پہ کلک کر دیتا ہوں یہاں پہ کلک کرنے کے بعد ہمارے پاس بہت ساری یہاں پہ انفرمیشن آگی یہ انفرمیشن ہم نے ساری فل کرنی ہے یہ میں آپ لوگوں کو سمجھا دیتا ہوں کہ سٹیپ ون میں آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے سی این ایسی نمبر دینا ہے اپنا نام دینا ہے فادر کا نام دینا ہے ڈیٹو برد دینی ہے یہاں پہ جس طرح اوپر دیا گیا ہے پہلے یئر پھر مند پھر ڈیٹ جیسے اوپر دیا گیا ہے سیم ویسے ہی آپ نے لکھنی ہے اس کے بعد یہاں پہ اپنا فون نمبر دینا ہے یہاں پہ امرجنسی فون نمبر دینا ہے یہاں پہ سیم بھی دے سکتے دونوں میں یہاں پہ جینڈر بتانا ہے یہاں پہ اپنی ہائٹ بتانی ہے آپ لوگوں نے اور یہاں پہ آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ آپ فارمر ہو بزنس مین ہو یا جو بھی ہو یہاں پہ میں سٹوڈنٹ ہوں تو میں سٹوڈنٹ کر لیتا ہوں ویہیکل ٹائپ بتانی ہے کہ آپ لوگوں نے جو لرنر بنوانا ہے وہ مینویل گاڑی کا بنانا ہے یا ایٹومیٹک تو میں یہاں پہ manuel پہ کلک کر دیتا ہوں اس کے بعد Pakistan یہاں پہ nationality پاکستان کر دیں گے اس کے بعد blood group اپنا بتائیں گے اس کے بعد disability بتائیں گے کہ آپ کو کوئی مسئلہ ہے یا نہیں ہے تو یہاں پہ میں no کر دیتا ہوں اس کے بعد next یہاں پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے provisions بتانا ہے آپ نے یہاں پہ اکی آرہ پنجاب تو میں پنجاب پہ کلک کر دیتا ہوں اس کے بعد district میں یہاں پہ میں district اپنا لکھ دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگ نے اڈریس دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگ نے اوپر جو تھا یہاں پہ پرمننٹ اڈریس دینا تھا جو آپ کے ایڈی کارڈ پہ ہوتا ہے اور یہاں پہ نیچے جو ہے آپ نے دینا ہے کہ آپ اس ٹائم کہاں پہ رہ رہے ہو اگر آپ سیم رہ رہے ہو تو یہاں پہ سیم پہ کلک کر سکتے ہو ورنہ آپ لوگ کیا کرو گے کہ اوپر والا ایڈی کارڈ پہ اڈریس وہ دے دو نیچے والا جو ہے آپ اس ٹائم یہاں پہ رہے وہ دے دو تو میرے دونوں الگ الگ ہیں تو میں دونوں دونوں یہاں پہ الگ الگ فل کرلوں گا اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگ نے اپنی جو ہے فوٹو اپلوڈ کرنی ہے کیپچر کرنے کے لیے آپ یہاں پہ کلک کرو گے آپ کے فون کا کیمرہ اوپن ہو جائے گا اور یہاں پہ انہوں نے بتایا گیا ہے کہ یہ کس کس طرح ہو آپ کا سائیڈ پوز نہ ہو بالکل فرنٹ سے آپ نے تصویر بنانی ہے اور ماسک نہ لگاؤ تو یہاں پر میں فوٹو اپلوڈ کر دیتا ہوں اپلوڈ پہ کلک کرتے ہی آپ کے پاس جو اپنے موبائل کا جو ایس ڈی کارڈ اوپن ہو جائے گا یا گیلری اوپن ہو جائے گی تو یہاں سے آپ اپنی فوٹو سیلیکٹ کر سکتے ہو اس کے بعد نیکس یہاں پہ آئی ڈی کارڈ کا بتا رہا ہے آپ نے یہاں پہ آئی ڈی کارڈ کی ایک پہلے والے پہ فرنٹ سائیڈ اور دوسرے والے پہ بیک سائیڈ یہاں پہ لکھاؤ ہیں یہ دونوں اپلوڈ کرنی ہے تو میں کیا کرتا ہوں یہ جلدی اس سے سارا کا سارا فل کر دیتا ہوں تو یہاں پہ میں نے اپنی ساری ڈیٹیل انٹر کر دیا ڈیٹیل انٹر کرنے کے بعد یہاں پہ ایک اور چیز ہمارے پاس آئی ہے سلیکٹ یور کٹیگری کہ آپ لوگ جو ہے اپنا لرنر جو بنا رہے ہو کس کس چیز کے لیے بنا رہے ہو تو میں یہاں پہ کیا کر دیتا ہوں ایک بائک سلیکٹ کر دیتا ہوں اور ایک یہاں پہ کار یا جیپ یہ میرا بنا ہوا ہے تو میں یہاں پہ یہ سلیکٹ کر دیتا ہوں آپ لوگوں کو جس چیز کا بھی لرنر چاہیے آپ لوگوں نے اس اس پہ ٹک کر دینا ہے کرنے کے بعد یہاں پہ باقی ساری ڈیٹیل فل کرنے کے بعد یہاں پہ اینڈ میں آپ ایک چیک بوکس پہ کلک کرو گے تاکہ آپ ان کو بتا سکو کہ ساری کی ساری ڈیٹیل میں نے صحیح فیل کی ہے چیک بوکس پہ کلک کرنے کے بعد سب میٹ کا بٹن انیبل ہو جائے گا اب سب میٹ کا بٹن پہ آپ کلک کر دو گے تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ بہت سارے ایرر آ رہے ہیں کیونکہ نیو نیو ویب سائٹ ہے تو اس میں ابھی بہت سارے بگز بغیرہ ہوں گے تو یہاں پہ جو ہے ایکسپٹ نہیں کر رہا ڈیٹیل تو میں دوبارہ سے ایک بار ٹرائی کر کے دیکھ لیتا ہوں تو یہاں پہ دکھا رہا ہے کہ آپ کا جو ہے لرنر پہلے سے بنا ہوا ہے تو اب ہم کسی اور کی ڈیٹیل انٹر کر کے دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر بابا کی میں نے ڈیٹیل انٹر کیا تو یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے کہ وہ میڈیکل سیٹیفکیٹ مانگ رہا ہے یعنی کوئی رپورٹ وغیرہ کسی ہسپٹل کی جو مسئلہ ہوا تھا بابا کے اٹھنے پہ چوڑ لگی تھی تو اس وجہ سے دوبارہ سے لسنس وغیرہ نہیں بنوایا وہ تو نہیں ہے اور میرے پاس کوئی ایسا بندے کی اتنی ساری ڈیٹیل بھی نہیں ہے جس کی میں ڈیٹیل انٹر کر سکوں میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ اس کے آگے آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے تو یہ سارا کرنے کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے جب سب میٹ ہو جائے گا تو آپ لوگ جو ہے اس پیج پہ آجو گے واپس ہوم پیج پہ تو ہوم پیج پہ کوپی کرنا ہے کوپی کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اپنا جائز کا ہے یا پھر ایزی پیسہ اوپن کر لینا ہے تو یہاں پر میں سمجھا دیتا ہوں کہ ایزی پیسے سے آپ لوگوں نے چلان کیسے پی کرنا ہے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ایزی پیسہ اوپن کیا ہے اوپن کرنے کے بعد آپ کے پاس کچھ اس طرح کا انٹرفیس آئے گا آپ نے یہاں پہ نیچے جو ہے آل پہ کلک کر دینا ہے سی آل پہ جیسے کلک کرو گے اس کے بعد آپ کے پاس یہ والا انٹرفیس آجے گا یہاں پہ آپ لوگوں نے سکرول کرنا ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے ڈھونڈنا ہے گورنمنٹ فیس تو گورنمنٹ فیس جیسی ہے اس کے بعد آپ لوگوں کے پاس آجے گا کچھ اس طرح کا انٹرفیس اس کے اندر آپ لوگ پنجاب سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ پنجاب ای چلان آپ نے ڈھونڈنا ہے وہاں پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ کو سامنے نظر آجے گا پنجاب ای چلان یہاں پہ آپ لوگ نے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد جو آپ نے وہاں پہ جو آئی ڈی کوپی کی تھی جو چلان نمبر تھا پی ایس آئی ڈی وہ آپ لوگ نے یہاں پہ پیسٹ کرنی ہے پیسٹ کرنے کے بعد آپ نیکس پہ کلک کرنے کے بعد آپ لوگ کے پاس آجے گا کہ ایک سو بیس روپے کا چلان ہے آپ لوگ نے بھرنا ہے یا نہیں بھرنا تو آپ لوگ پے پہ کلک کرو گے تو وہ بھرا جائے گا جیسے بھرا جائے گا اس کے بعد آپ کے یہاں پہ status آئے گا یہاں پہ payment status جو ہے پہلے unverified ہوگا بعد میں green color کا ہو کے جو ہے verified ہو جائے گا verified ہونے کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس action کے اندر ایک button آجے گا جہاں پر آپ click کر کے اپنا جو ہے یہ learner جو ہے دیکھ سکتے ہو تو کہیں پر بھی دکھانا ہو آپ یہاں پہ اس کو download کر کے رکھ سکتے ہو اس کا print بھی نکال سکتے ہو تو یہی تھی آج کی میری ویڈیو جس کے اندر میں نے آپ کو online learner کے لیے apply کیسے کرنا ہے گھر بیٹھ کے وہ میں نے آپ کو بتا لیا تو ملتے نیکسٹ ویڈیو میں